اللہ کی رسول کا معمول تھا کہ حج کو آنے والے لوگوں سے جا کر ملتے فردن فردن پیغام پہنچاتے چنانچہ تفیل سے آپ نے ملاخت کی تفیل بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے قانون میں اگلیاں ٹھونسوں اللہ کی رسول نے کہا کہ تفیل اللہ نے تم کو صاحبِ عقل بنایا ہے میری بات سنوں سمجھ میں آئیں تو خبول کرنوں ورنہ رجل کرنے کا تو پورا اتیار تم کو حاصل تفیل تیار ہوگئے اللہ کی رسول نے قرآن کی آیات سنائی تو پہنی ملاختہ تفیل مسلمان ہوگئے اللہ کی رسول نے کہا کہ جاؤں تفیل اب اپنے قبیلے دوسر اسلام کی دعوت دو تفیل میں ایک سال کے بعد واپس آئے اور کہا کہ اللہ کی رسول میرے قبیلے کے آپ میں بدعا کیجئے اس لیے کہ کوئی آدمی میری بات خبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک سال تک میں نے قبیلے کے اندر پوشش کی اللہ کی رسول نے ہاں بلد کیا اور دعا کی کہ اللہ دوسر کے لوگوں کو محید آئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کے بدعا ان کے حکم میں دعا کی اور کہاں کہ تفیل دوبارہ سے اور موشش کرو پھر ایسا کے بعد تفیل ابن اپنے دوسریں آئے اور کہاں 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 کہ رسول نے میرے قبیلے میں ایک بھی غیر مسلم باخی دی ہے اور یہی خبیلے دوسریں جسے دنیا کو سب سے بڑے محادث حضرت ابو غریرہ جنہوں نے پانچ ہزار تین سو چورت تر آدیس پر روایت کیا اگر اللہ کے رسول بدعا کر دیتے ہیں تو نہ صرف ایک خبیلے دوسر محروم ہلا بلکہ دنیا اتنے بڑے محادث سے محروم ہلا تھی جن سے بڑے کوئی محادث آبی نہیں گزرے اللہ کے رسول